الازیزی اور ایون فیل ریفرنسز میں سزا کے خلاف اپیلے نواز شریف کی حفاظتی زمانت اور اپیلے بحال کرنے کی درخواستوں پر سمات چیف جسٹس آمیر پاروک اور جسٹس میاغل حسن اورنگزے پر مشتمل خصوصی بنچ کچھ دیر بعد سمات کرے گا کمرہ عدالت میں داخلہ خصوصی پاسس سے مشروط ہوگا نواز شریف کے لیگل ٹیم کے پندرہ ایڈوکیٹ جنرل آفیس کے دس وقلہ کو پاسس جاری اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیکیورٹی کے کڑے پہرے عدالت کے باہر پولیس اور افسی کی بھاری نفری تائینات سابق وزیراعظم کو پولیس پھلگرہ ٹول پلازا سے سپارٹ کرے گی سابق وزیراعظم نواز شریف کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی نواز شریف مری سے اسلام آباد پہنچ گئے منسٹر انکلیو میں اسحاق دار خواجہ آصف آزم نظیر تارر خواجہ ساد رفیق مریہ مورنگزیب اور دیگر سے ملاقات قانونی اور سیاسی امور پر مشاورت قانونی ٹیم کی کیسز کی صورتحال پر بریفنگ نواز شریف کی کیسز کا فیصلہ میرٹ پر لینے کی ہدایت قائد مسلم دیگنون کچھ دیر بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے روانہ ہوں کے انتخابات میں تاخیر سے متعلق قیاء سرائیوں کی تردید الیکشن کمیشن نے صدر مملکت کے نیجی کیوی کو انٹرویو کا نوٹس لے لیا حکام کا کہنا ہے آئندہ منتخابات کی تیاریاں مکمل ہیں حلقہ بندیوں کی حتمی اشاعت کے پوری بات الیکشن شیڈیول کا اعلان کر دیا جائے گا الیکشن کمیشن نگران دور میں اپنے احکامات میں پیکنڈ چوز نہیں کر سکتا عدالت تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے الیکشن کمیشن کو ایک اور موقع دے رہے ہیں پولیس کا نام آپ نے خاص طور پر لکھا ہوا ہے کتنے لوگ ٹرانسفر ہوئے ہیں اس سے تو یہ بھی لگتا ہے الیکشن کمیشن کی آرڈرز کو مان ہی نہیں رہے جسٹس میاکو الحسن اور انگزیب کے الیکشن کمیشن کے حکم پر افسران کے ٹرانسفر کیس میرے مانس اب تک کتنے وفاقی سیکیٹری صاحب کو حکومت کے لگائے گئے کام کر رہے ہیں عدالت نے تفصیل طلب کر لی الیکشن کمیشن میں وفاقی وزراء کا عام انتخابات میں اثر انداز ہونے کا کیس چیف الیکشن کمیشنر کی نگران وزیراعظم کو نوٹس جاری کرنے کی ہدایت جانبار ارکان کو وفاقی کابینہ سے ہٹانے کے کیس میں ایڈیشنل اٹورنی جنرل الیکشن کمیشن میں پیش میمبر الیکشن کمیشن نے کہا کیا آپ اہا چیما، توکیر شاہ اور فواد حسن فواد کی نمانگی کر سکتے ہیں ایڈیشنل اٹورنی جنرل نے کہا آپ نگران وزیراعظم کو نوٹس بھیجوا دیں چیف الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کرنے کی ہدایت کر دی کیس کی سماعت اکتیس اکتوبر تک ملتوی جوجز کی خلاف شکایات سپریم جیوڈیشنل کاؤنسل کا اجلاس طلب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سبراہی میں اجلاس کل ہوگا جیوڈیشنل کاؤنسل میں جسٹس سردار تارک جسٹس اجاز الہسن جسٹس امیر حسین بھٹی اور جسٹس نئی مختر شامل ہیں اجلاس جوجز کی خلاف زیر التواز شکایات پر غور کے لیے طلب کیا گیا غیر قانونی موقیم غیر ملکیوں کی واپسی کا حتمی پلان فائنل حکومت کا یکم نومبر کے بعد کوئی سمجھوتا نہ کرنے کا اعلان غیر قانونی شنافتی کارڈ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی وزیر داخلہ سرفراز بکٹی کی استاماباد میں پریس کانفرنس کہا کوئی پاکستان سے ڈالرز مگل کر کے لے جائے یہ ناممکن ہے ہر خاندان کو پچاس ہزار روپے تک افغان کرنسی لے جانے کی اجازت ہوگی غیر قانونی تارکین وطن کی جیو فنسن کر لی ہے ڈیڈلائن سے پہلے رضا کرانا طور پر پاکستان چھوڑنے والے سے تعاون ہوگا جنہیں زبردستی نکالنا پڑھا انہیں مشکلات ہوں گی غیر ملکیوں کو پناہ دینے والے پاکستانی سہولتکاروں کو بھی سزائے دینے کا اعلان غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈلائن میں صرف پانچ دن باقی اکتیس اکتوبر تک غیر قانونی افراد کا ہر صورت پاکستان سے انخلاء نہ گزیر ادھر پاکستان میں مقیم افغان پناہ گزینوں کی برطانیہ روانگی آج سے شروع خصوصی پرواز کچھ دیر بعد اسلام آباد ائرپورٹ سے برطانیہ روانہ ہوگی خصوصی پرواز میں دو سو افغان پناہ گزین سفر کریں گے سیول ایوییشن حکام کے مطابق افغان پناہ گزینوں کی برطانیہ روانگی بارہ خصوصی پروازوں کے ذریعے ہوگی وزیر داخلہ سے حارس نواز کہتے ہیں ریجسٹرٹ افغان مہاجرین ہی ہمارے مہمان رہیں گے نواز شریف کی وطن واپسی پر مسلم رگنون کی سیاسی سرگرمیاتیز سابق وزیراعظم آئندہ ہفتے سے سیاسی مصروفیات کا آغاز کریں گے قائد مسلم رگنون کی پارٹی کو انتخابی مہم کا لاحے عمل ترطیب دینے کی ہدایت نواز شریف ملک بھر میں عوام کو متحرک کرنے کے لیے جلسے اور کنونشنز کریں گے پارٹی کی صوبائی تنظیموں کو جلسوں کے شیڈیول اور انتظامات کرنے کی ہدایت نواز شریف سندھ اور بلوچستان کے دورے بھی کریں گے شہباز شریف مریم نواز اور حمزہ شہباز الگ الگ علاقوں میں جلسے کیا کریں گے سابق وزیراعظم آئندہ پنجاب پرویزلاحی کو انٹی کرپشن نے لاہور کی عدالت میں پیش کر دیا جس مانی ریمانڈ کے استعداہ پرویزلاحی کے خلاف پنجاب اسمبلی میں بھرتیوں کا مقدمہ درج ہے سابق وزیراعظم آئندہ نے کمرہ عدالت میں میڈیا سے باتریب میں کہا نواز شریف شہباز شریف کے لیے ہی سارے ریلیف ہیں پانچ ماہ سے ہم زمانت پر ہیں پھر بھی ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے ہم نے ہمیشہ اداروں اور عدالتوں کا اعترام کیا نواز شریف لادلے کے لیے سارے ریلیف اور باقیوں کے لیے سختی ہے یاسپین راشد عمر صرف راز چیمہ اجاز شہدری اور خطیجہ شاہ کے جنرمانڈ میں توسی نو نوویمبر تک پولیس کے حوالے انسادہ درشت کر دیا دالت نے نو مئی جلاؤ خیراؤ کے مقدمات پر فیصلہ سنا دیا عوام کے مسائل کا واحد حل انتخابات ہیں الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ کا جلد اعلان کرے ایک تاریخ آنے پر بیچینی ختم ہو جائے گی سابق وزیراعلا سندھ مرادلی شاہ نے نواز شریف کی واپسی کو خوش آئند قرار دے دیا اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا نگران حکومت صرف دو سے تین ماہ کی ہوتی ہے لمبی ہونے سے مسئلہ ہو جاتا ہے آئینو قانون کے مطابق نگران حکومت کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتی جو آنے والی حکومت جاری نہ رکھ سکے پاکستان میں سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع موجود ہیں سی پیک علاقہ ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے ایس سیو ممالک پاکستان میں کانکونی آئی ٹی اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کریں نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی کا شنگھائی تاون تنظیم کے سربراہانی کانسل کے اجلاس سے خطاب بولے ایران کو مکمل طور پر ایس سیو رکن کے طور پر شامل کر لیا گیا ہے سی پیکس سے ایس سیو ممالک میں رابطوں کو فروف ملے گا ہر میدان میں ایک دوسری کے تجربات سے فائدہ اٹھانا ہوگا قومی ائرلائن پی آئی ایک کا ادائیگی کے باوجود فلائٹ آپریشن موٹل شیڈیول انچاس ملکی اور غیر ملکی پروازیں منصوب کر دی گئیں کراچی، استعبابات، لاہور، دربت اور کوئٹا کی پروازیں اڑا نہ پھر سکیں شارجہ، جدہ، دوہا اور ابو زہوی کی بھی پروازیں نہ جا سکیں مسافر پریشان ٹکٹس واپس کرنا شروع کر دیئے گزرشتہ دس دنوں میں پی آئی اے کی چار سو اناسی پروازیں منصوب ہو چکی ہیں ادھر وزارت خزانہ کمرشل بینکز اور پی آئی اے حکام مذاکرات میں اہم پیش رفت حکومتی زمانت پر ادارے کو بینکوں سے سات اشاریہ پانچ ارب روپے ملنے کی امید کرزہ ملنے پر ان دن کی ادائیگیوں کے توازن نے بھی بہتری آئی کی پاکستان کو معاشی طور پر بحال اور فعال کرنے کے لیے بڑے فیصلے کرنے کی تزویز مختلف اداروں نے پی آئی اے کی نجکاری کو ناغذیر قرار دے دیا قومی ائرلائن کو بینلک پامی طریقہ کار کے طرز پر پرائیوٹائز کیا جائے گا پی آئی اے کا یومیا نقصان پچاس کروڑ اپے تک پہنچ گیا پی آئی اے کا کرز بڑھ کر چار سو پینتیس ارب ہو گیا دس سال میں ادارہ قومی خزانے کو سات ارب ڈالر سے زائد کا نقصان پہنچ چکا ہے ڈالر پھر پاکستانی روپے پر بھاری ہونے لگا انٹر بینک میں ڈالر ساٹھ پیسے مہنگا دو سو اسی روپے آٹھالیس پیسے کا ہو گیا گزرشتہ کاروباری روز ڈالر ٹو سیونٹی نائن روپے ایٹی ایٹ پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر ٹو ایٹی ٹو روپیز پر فروغ چاری ہے کچھے کے ڈاکوں کے خلاف فیصلہ کن اوپریشن کی تیاریاں پنجاب اور سندھ کی قیادت نے سر جوڑ لیے وزیرالہ سندھ مقبول باکر اور وزیرالہ پنجاب محسن نقوی کی زیر سادارت کراچی میں اچلاس کچھے کے ڈاکوں کے خلاف مشتر کا اوپریشن سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا کچھے کے علاقے میں موبائل فون کی سہورت کمزور کرنے کا فیصلہ اوپریشن کے لیے کونسی پولیس ٹو کیا سندھ پنجاب کے علاقوں میں پوزیشن لیں گی سندھ کے بعد پنجاب پولیس کیا کرے گی اچلاس میں حکمت عملی تیہ کر لی گئی